تمام گارڈنر بھائیوں کو السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں جیسے ہی تھنڈا موسم شروع ہوا ہے ہمارے گارڈن کے کچھ ایسے پلانٹس ہیں جن کی گروت رکھ چکی ہے پتے مر جا رہے ہیں اور کچھ ایسے پلانٹس ہوں گے اس طرح سیاہ دبے پڑھنا شروع ہو گئے ہوں گے آئیے بات کرتے ہیں موسم تبدیل ہوتے ہی یعنی کہ تھنڈا موسم آتے ہی کچھ پلانٹس کی گروت کیوں رکھتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا پتے کیوں مر جاتے ہیں ان کے اوپر سیاہ دبے کیوں پڑھتے ہیں پودوں کی گروت کیوں رکھتی ہے باری باری ان تمام پوائنٹس کو سمجھیں گے نمبر ون سب سے پہلی بات ہے جو پودے موسم گرمہ میں گرو ہوتے ہیں یعنی کہ گرمیوں میں گرو ہونے والے پودے ہیں جیسی ٹھنڈا موسم آتا ہے بعض دفعہ سیاہ دبے پڑھیں گے بعض پودوں کے پتے مر جائیں گے بعض پودوں کے پتے پیلے پڑھیں گے تو یہ علامت ہے گرمیوں والے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے ساتھ یہی علامات شو ہوں گی یعنی کہ پتے بھی جڑھیں گے پتے پیلے بھی پڑھیں گے پودے گرو کرنا چھوڑ دیں گے نئی شورٹس بننا بند ہو جائیں گے جو موسم گرمہ کے پودے ہوتے ہیں موسم سرما میں ان کو کیسے سروائیو کریں پہلا سلوشن تو یہ ہو گیا کہ ان پودوں کو اٹھا کے ہم ایسی لوکیشن پر رکھ سکتے ہیں جہاں سارا دن ان کے اوپر دھو پڑے اور رات کے وقت ان کے اوپر دھو دھنا پڑے دوسرا سلوشن آپ سے شیئر کرتا چلوں موسم گرمہ کے جتنے بھی پلانٹس ہیں جو موسم سرما میں متاثر ہو رہے ہیں ان پودوں کے لیے ٹنل کا انتظام کریں اگر آپ ٹنل کا انتظام کر لیں ان پودوں کو ٹنل کے اندر رکھ دیں ٹھنڈے موسم میں بھی اسی طریقے سے گرو کریں گے جس طرح موسم گرمہ میں گرو کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ پودہ آپ دے سکتے ہیں تلسی کا ہے موسم میں تھوڑی سی ٹھنڈے کا ہی ہے رات کو ہلکی پھلکی اوز پڑتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کے پتے بھی مر جانے لگے ہیں پتوں کے اوپر سے ہاں دبے بھی پڑ رہے ہیں پودہ مر جایا ہوا نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے تھنڈا موسم آئے گا یہ پودہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا اسے ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اگر ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم نے یا تو اسے ایسی لوکیشن پر رکھنا ہے جہاں اس کے اوپر سارا دن دوب پڑتی رہے یعنی کہ رات کے وقت اس کے اوپر دوندنا پڑے اور دوسرا سلوشن یہی ہے کہ ہم اس پودے کو اٹھائیں ٹنل کے اندر رکھیں اسی طرح کڑی پتہ پلانٹ ہے یہ ابھی تو آپ کو ہیلتھی نظر آ رہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں جب رات کو تھوڑی سی دوند زیادہ پڑے گی اس طرح یہ پودہ بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا ڈیڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پودہ ضائع ہو جائے گا پودہ گروہ چھوڑ دیتا ہے اسی طرح یہ بیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیل بھی گرمیوں میں گروہ کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پتے جڑنا شروع ہو گئے ہیں پتے پیلے پڑ رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں صرف اور صرف ہمیں شاخے نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پودہ ڈیڈ ہو گیا ہے بلکہ پودے کی گروہ روک چکی ہے ایسے سینکڈوں پلانٹ سے ان کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا ان کی علامتیں شیئر کر رہا ہوں یعنی کہ ٹھنڈ شروع ہوتے ہی جن پودوں کے پتے پیلے پڑے سیاہ دبے پڑے پتے مر جائے پتے جڑنا شروع ہو جائے آپ سمجھ لیں یہ تمام پودے موسم گرمہ کے پودے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ پودے سروائیو کرتے رہے تو آپ نے ان کو دند سے بچانا ہے دند سے بچائیں گے اور سارا دن دوپ میں رکھیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا یہ تو موسم گرمہ کے پودے ہیں اور ان کا سلوشن میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے اب کچھ ایسے پلانٹس ہیں جو موسم سرما میں گروہ ہوتے ہیں جتنے بھی موسم سرما کے پودے ہیں اسے اوپن ایریے میں رکھیں جتنی ان کے اوپر دند پڑے گی اور دن کے وقت ڈریکٹ سللائٹ پڑے گی یہ پودے اتنی تیزی سے گروہ کریں گے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے جو موسم گرمہ کے پودے جن پودوں کے اوپر جو بتائی گئی علامات شو ہو رہی ہوں تو پھر آپ نے پانی کی مقدار بھی کم کر دینی ہے خات کی مقدار بھی کم کر دینی ہے کیونکہ ان پودوں کی گروہ رکھ چکی ہوتی ہے اور جو موسم سرما کے پودے ہیں ان کے لیے آپ پانی کی مقدار بھی بڑھائیں خات کا بھی استعمال بڑھائیں آپ کو فائدہ ملے گا اس طرح تھرڈ ٹائپ کے پلانٹس ہیں انڈور پلانٹ جو کم روشنی میں گروہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پانی اور خات کی کمی کرنی ہے ان کو بھی دند سے بچانا ہے شدید سردی سے بچانا ہے تو اگر ہم علامات کو ان باتوں کو سمجھ لیں ہم اپنے پودوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں سنبھال بھی سکتے ہیں پودوں کو ڈیڈ ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی ہے انفرمیشن آپ کے ضرور کام آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بولیے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید کسی اور ٹاپک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا